امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر پانچ شاہ ماران ساشو ایک لیکچرار کے طور پر ادنا جانے اور اپنے دادا سے مقابلہ کرنے کے لیے پور عظم ہے جنہوں نے برسو پہلے اپنی ماں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اس سفر میں وہ اپنے آپ کو ایک غیر معمولی اور پوری اسرار کمیونٹی کے بیچ میں پاتی ہے جسے مار کہتے ہیں جو شاہ ماران سے تعلق رکھتے ہیں شاہ ماران کے افثانے پر یقین رکھتے ہوئے جو محبت اور حکمت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے مار ریس ساشو قیامت کے ساتھ تاریخی پشین گوئی کی تکمیل کا انتظار کر رہی ہے جب ساشو کا راستہ ماران کے ساتھ گزرے گا تو پھر کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا نمبر چار ڈا ٹیلر ایک سچی کہانی پر مبنی اس سیریز میں پیامی کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جو ایک مشہور نوجوان درزی ہے جسے ویراست میں ہنر اور ایک کامیاب کاروبار اپنے دادا سے ملا ہے اپنے دادا کی موت کے ساتھ پیامی اپنا سب سے بڑا راز اس کے والد کو دماغی بیماری کا سامنا ہے اسطانبول میں اپنی زندگی کے مرکز میں لاتا ہے اور اب اسے اس کی دیکھ بال کرنا پڑتی ہے بغیر کسی روح کو سچائی کا پتا چلے ایس وقت ایک بس لوکی والے رشتے سے بھاگتے ہوئے خود کو اس راز کے بیچ میں پاتی ہے اس کے اپنے اسرار کے ساتھ نمبر تین دا فادرز پرومیس انیس سو اسی میں ایک شیدہ سیاسی ماحول کے دوران مصطفیٰ ایک جدو جہد کرنے والا فیکٹری ورکر ایک اہم آپریشن کے ذریعے اپنی اہلیہ کنان کی جان بچانے کی جستجو میں سنگین مالی حالات کا سامنا کرتا ہے اپنے سنگدل بوس کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے مصطفیٰ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتا ہے اپنی بیٹی جیمری کو ایک یتیم خانے میں چھوڑ کر جسے بعد میں امیر رونہ خاندان نے گودھ لے لیا دیکھ بال کرنے والے گھریلوم لازم فیگن کی مدد سے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے قریب رہنے کے لیے رونہز کے گھر میں گھس جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک اہر متوقع رویان شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے ان کا رشتہ گہرا ہوتا جاتا ہے وہ جیمری کی طرف رونہ خاندان کے مضموم عزائم کو بے نکاب کرتا ہے نمبر دو سفائر سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمائی خاندانوں میں سے ایک ہے جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک ایر متوقع سانہے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے امریکہ سے اپنے بیڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں آتیش جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا اپنے دادا عمر کی زبردست اتھورٹی کے سامنے سرے تسلیم کھم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے اپنی والدہ گل فہم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آتا ہے نمبر ایک این ایڈر پرسن این ایڈر پرسن مشہور انکرمین کے نان اور امبیشیس پروسیکیوٹر لیلہ کی طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راہ عبور کرتے ہیں اور اسرار تناؤں اور جذبے سے بھرے رشتے میں جھڑ جاتے ہیں جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں ان کا سامنا چونکہ دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں سیریل کلر کیس کینان کی کوریچ کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے جو لیلہ کی طرح قاتل کے تاقب میں جاتا ہے جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے لیلہ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے تاریخ واقعہ سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ